چندگڑ کی فضاو سے ہوتے ہوئے میں آپ کو لدھیانہ سے آگے جل اندھر لیے چلتا ہوں جل اندھر حالانکہ عدب کا گہوارہ ہے جل اندھر میں عدوی سرگرمیوں کا بول بالا ہے لوگوں کے دلوں میں عدب ہے رنگ ہے کلچر ہے اور وہاں کی لوگ وہاں کی گرہنیاں نہ صرف اپنے گھر بار کو سنبھالتی ہیں نہ صرف اپنے پریبار کو سنبھالتی ہیں اپنے سماج کو سنبھالنے کا جمعہ بھی انہوں نے لے رکھا ہے تو میں دوستو آپ کو رینو نیر کے پاس لے چلتا ہوں جل اندھر سے تشریف لائی ہیں ان سے ملتے ہیں سامین عداب میں جل اندھر سے ہوں رینو نیر اور اردو شائری کے ساتھ ساتھ پنجابی شائری میں بھی کام کر رہی ہوں اور میرے کو لگتا ہے کہ چھ سات سال ہو گئے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی سیکھنے کو بہت کچھ ہے تو میں آپ سب دوستوں کے لیے ایک دوش ترنم میں کبھی کہا نہیں پر آپ سب کے لیے پہلی بار زہن و دل میں میرے کئی روز یہ گھر کرتے ہیں زہن و دل میں میرے کئی روز یہ گھر کرتے ہیں تب کہیں جا کے میرے لفظ سفر کرتے ہیں تب کہیں جا کے میرے لفظ سفر کرتے ہیں تو بھی آ جا کے تیرے دم سے بہار آئے تو بھی آ جا کے تیرے دم سے بہار آئے وَنَا ہم یوں تو خزاؤں میں بسر کرتے ہیں وَنَا ہم یوں تو خزاؤں میں بسر کرتے ہیں